حدود تائیر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عشم اللہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا تھا حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں جب حضور صدرہ کے مقام پر پہنچے تو جبریل امی آقا سے ارض کرنے لگے اے اللہ کے نبی یہاں تک ڈیوٹی ہے آپ کو لے کے آنا اس سے آگے میں تو کم از کم نہیں جا سکتا یہاں تک میری یہ سائی ہے شیر دیکھے گا شاید ہے کیا خوب لکا ہے پہنچے کے ستے راب پہ روگل امی یہ کہنے لگے اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں سب کے لیے شیر ہے بائی صاحب شیر دیکھے گا یہ خوشکبری ہے ہم سنیوں کے لیے میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں تاکہ ٹائم پر اندر رہتا ہے میں رہ کے حدود حدود کے اندر رہ کے حاضری پیش کروں یہ خوشکبری ہم سنیوں کے حق میں آئی ہے شیر دیکھے گا باروزی حشر شفات خوشکبری شیر دیکھے گا شیر دیکھے گا شیر دیکھے گا شیر دیکھے گا کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں شیر دیکھے گا جب جنگیں بدر لگا ابھی میدان سجانا تھا آقا جی نے چند صحابہ کو ساتھ لیا جنگیں بدر لے کے گئے دائرے لگا لگا کے فرمایا صحابہ یہاں اتبا کی لاش گرے گی شہبہ کی لاش یہاں گرے گی ابو جہل کی لاش یہاں گرے گی صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگیں بدر اختتام پذیر ہوا تو جیسے جیسے آقا نے وہ دائرے بنائے تھے انہی میں ہی لاشیں پڑی تھی حتیٰ کہ ایک انچ کا بھی فرق نہیں تھا شیر دیکھے گا کہا ہاں مرے کے ابو جہاں لائی اتباؤ جنگیں بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں پڑیئے جنگیں بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اسی طرح آقا جی کے دور میں ایک شکاری نے ایک ہرنی کو جکڑ لیا ہمارے آقا جی کا قریب سے گزر ہوا اس ہرنی نے آقا کو دیکھ کر ارض کی کہ اے اللہ کے نبی تھوڑی سی محلت لے دیں میرے بچے گھر بھوکے ہیں میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آقا جی ہر بے زبان کی زبان سمجھتے ہیں آقا جی اس ہرنی کی معاملت فرماتے ہوئے اس شکاری سے فرما رہے ہیں اے سیاد تو اس ہرنی کو چھوڑ دے یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے تیرے پاس واپس آ جائے گی اس بددو نے ہاتھ ماند کے ارض کی کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہوں پر یہ واپس نہیں آئے گی آقا جی نے فرمایا تو اس کو چھوڑ اس کی واپس آنے کی گارنٹی تجھے میں دیتا ہوں شاہر نے کیا خوب لے کا اسمات کیجئے گا ہیرے یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں با 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 میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں شیر دیکھے گا الحمدللہ اس کلام میں میں نے بھی چھ اشار لکھے تھے یہ وہ کلام ہے جس کے مجھے تریپن اشار یاد ہیں چونکہ اس کو بہت سے شوراں نے لکھا عویس بھائی نے اٹھائیس شیر لکھے ہیں سرور حسین نقشبندی صاحب آپ نے سولہ ستارہ شیر لکھے ہیں ایک راول پنڈی کے نات پانے ہیں انہوں نے بھی چودہ پندرہ شیر لکھے ہیں میں نے بھی کوشش کی تھے چھ سات اشار میں نے بھی لکھے تھے میں ایک دو اشار پیش کرتا ہوں پہلا شیر جب حالت نماز میں آقا جی کی پشت مبارک پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوار ہوئے واقعہ طویل ہے اس پر میں نے ایک شیر لکھا تھا سمات کی جگہ کیا طویل نبی نے اسی لیے سجدہ کیونکہ حسین پاک کا رتبہ حضرت جانتے ہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریپیڈ کریں میں ریپیڈ کر رہا ہوں کیا طویل نبی نے اسی لیے سجدہ کیونکہ حسین پاک کا رتبہ حضور جانتے ہیں دوسرا شیر ہے اس میں آپ مزید مچ لیں گے انشاءاللہ یہ نہیں کہ میں نے لکھا گیا ہے میں نے لکھا ہے میں ویسے بھائی جنرل سی بات کر رہا ہوں جب ہجرت کی رات آقا جی نے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں آپ کی ذات پر آپ کو حکم دیا کہ آج کے رات میرے بستر پر قیام کیجئے صبح اٹھئے گا امانتیوں کی امانتیں دیجئے گا آپ میرے پیچھے آجائیے گا کسی نے دن میں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا حضور رات حضور کے بستر پر گزاری کیسا محسوس کیا آپ فرماتے ہیں کہ جیسی نید میں رات سویا ایسا تو میں کبھی سویا ہی نہیں چونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے اٹھنا بھی ہے مجھے یہ بھی یقین تھا میں نے آقا جی کے پیچھے بھی جانا ہے مجھے یہ بھی یقین تھا میں نے امانتیوں کی امانتیں بھی لوڈانی ہیں ان کے گھروں میں بن جانی ہے کیوں؟ کیونکہ آقا جی نے فرما دیا تھا شیر دیکھے گا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ گیا تھا میں پہنچ جاؤں گا ولا حضور کے پیچھے علی کا تھار یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں ایک دفعہ نعرہ حیدری اصل میں اس عقیدے کے بدلے حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں یہ جو بار بار ردیب دورائی جا رہی ہے اس کے بدلے ہمیں ملنا کیا ہے میں اس کے بار ایک شیر پیش کروں گا ابھی فی الحال آپ میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ دیجئے حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں میں پہنچ جاؤں گا بلنا حضور کے پیچھے علی کا تھا ارے یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں یہ جو ردیب بار بار دورائی جا رہی ہے اس عقیدے کے بدلے ہمیں ملے گا کیا الحمدللہ میرا یہی عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں میرے گھر بیٹھے اہل خانہ کا بھی یہی عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں ہم سب حباب کا بھی یہی عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں اس عقیدے کے بدلے انعام کیا ملے گا پر شرط یہ ہے یہ سرور صاحب کا شیر میں پیش کرنے لگا ہوں سمات کیجئے گا باروں سے حشر شفاق کریں گے وہ لیکن اگر ہوا اگر ہوا رے یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں سیکنڈ لاس شیر میں اپنا پیش کر رہا ہوں سمات کیجئے تھوڑا سا میں نے جگڑا قتم کرنے کی کوشش کی تھی جو ہونا نہیں ہے چونکہ ان کے ماتوں پر تو مہرے لگ چکی ہیں شیر دیکھے گا حضور جانتے ہیں بلال بھائی منافقوں سے عباس سے گے عدی بھائی یہ جگڑنا یارو عباس کا مطلب ہوتا ہے فضول بے مقصد بے مائنے منافقوں سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ابھی ہمارے درمیان فخر السادات پیکر سوزو گداز عالم شہرت کے حامل سناخان مصطفی مقبول اربو اجام فخر السادات انتہائی محترم عربی مشفق واجب الہترام جناب حافظ رضوان اکبر مصطفی صاحب ان کے برادر محترم جناب بھائی محمد ویس اکبر مصطفی صاحب دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں واجب الہترام جناب برادر حسن اکبر مصطفی صاحب بھی ساتھ جلوہ گرن آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں بسم اللہ تمام احباب محبت سے تشریف رکھیں گے واجب الہترام جناب عبدالستار جماعتی صاحب بسم اللہ کاری محمد حسن چوراہی صاحب حافظ مسعود آمد صاحب بسم اللہ خوش آمدیت کہتے ہیں جناب جناب علی میں پیش کہہ رہا تھا کہ حضور جانتے ہیں شاہ جی کی بلا بائی صاحب نے حکم دیا تھا اس کلام کے لئے ایک عرصے کے بعد میں پڑھنے لگا تھا اس کلام میں میں نے بھی اشار لکھتے تھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی گھر کی بات چلی تھی تو میں دوبارہ سے پیش کروں پہلا شیر جب حالت نماز میں آقا جی کی پشت مبارک پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ سوار ہوئے تھے اس پر میں نے کشیر لکھا سنیے گا کیا طوی نبی اسی لیے سجدہ کیونکہ حسین پاک کا رتبہ حضور جہاں جانتے ہیں دوسرا شیر سن لیجئے چونکہ میری حمد نہیں ہے کہ میں شاہ جی کے ہوتے ہوئے پڑھوں جب حجرت کی رات آقا جی نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرمایا تھا آج کی رات بستر پر قیام کیجئے واقعہ لمبا ہے اس پر بھی شیر لکھا تھا کسی نے دن میں پوچھا تھا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ سے حضور رات آقا جی کے بستر پر گزاری محسوس کیا ہوا آپ کو فرمانے لگے جیسا میں رات سویا ہوں ایسا میں کبھی نہیں سویا شیر دیکھے گا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کا عقیدہ کیا تھا میں پہنچ جاؤں گا ولہ حضور کے پیچھے علی کا تھا ارے یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں علی کا تھا رے یہ عقیدہ علی کا تھا رے یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں سب یہ اشار چھوڑتے ہوئے مقتہ پیش کر رہا ہوں شاہ جی الحمدللہ اس مقتے پر مجھے عمرے کا ٹکر ملا تھا دوہزار سیونٹین میں ایک سیزادہ نے مجھے دیا تھا صرف یہ چیز دیکھے کہ میں نے آج زی کا اظہار کی ہے جو کہ سرور صاحب مجھ سے بڑے ہیں سینئر ہیں میرے آئی ڈیل نادخوان ہیں ان کو سن سن کے ناصری پڑھنا شروع کی ان کے عدب میں رہتے ہوئے میں نے مقتہ لکھا تھا شیر دیکھی گا زبیر ویسا تو لکھ گی نہ پایا میں ولہ جو شائروں نے لکھا حضور جانتے ہیں جو اویس اور سرور نے لکھا حضور جانتے ہیں بہت شکریہ جناب اس کے اندر ہی اسی طرز میں ایک شیر بس سن لیجیے یہ بھی حکم تھا میں پڑھ دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں اسی میں پڑھ لیتا ہوں حضور جانتے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اس کلام کا اس کلام کا اور میری حاج کی حاضری کا آخری اور اندہائی خوبصورت شیئر سے اس ماتھ رمالی جیے حضور میری تو ساری یہ بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں اس یقین سے زندہ ہم حاضری ہم حاضری شادی کی بلاب بڑے یقین سے زندہ وہ آپ میرے ہیں بڑے یقین سے کہتا وہ آپ ظلم دا ہے میری حیات کا دار ہو مدار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں ہم 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 حضور میری مدار 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 مدار